اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال ریورز کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوگے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے میرا نام ہے سادر سلطان جی بلکل میرا نام ہے سادر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی بہت دیر بعد سید مزمل صاحب کی ویڈیو آئی ہے اور ان کی ویڈیو بہت ہی زبدہ سکمال کی ہوتی ہے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو کا ٹائٹل ہے ویڈیو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ کیا ہے جی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ملکے دیکھ دیکھیں تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ مسائل کی جڑی وہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی عمران خان صاحب کی ساری پولٹکس اسٹیبلشمنٹ کے گرب کھومتی ہے جس میں وہ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی یوز کرتے ہیں کہ انہوں نے میری گورنمنٹ کو ڈیریل کیا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے نکالنے والی اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں وہ جنرل فیض کا نام اور جنرل ب باجوہ کا نام لیا کرتے تھے اس سے پہلے بینظیر صاحبہ یہ یوز کر چکی ہیں اور پاکستان کے تقریباً تمام سیاستدان استعمال کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ وزیر آزم سپریم ہوتا ہے کیونکہ وہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے آتی ہے لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ایسا بلکل نہیں ہے اور اقتدار کہیں اور ہوتا ہے اقتیار کہیں اور ہوتا ہے ذمہ داری سیویلین حکومت کی ہوتی ہے لیکن طاقت کسی اور کے پاس ہوتی ہے اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی 1947 سے 1958 تک تقریباً دس سال کے عرصے کے درمیان آنے دو وزیر آزم چاہیے تھے پانچ پانچ سال کے لیکن آئے کتنے آٹھ 8 پرائم منسٹرز in the span of 10 years after the inception of پاکستان it shows کہ پاکستان بنتے ساتھ ہی سیاسی حکمرانوں کے لیے بلکل ایک غیر موضوع زمین تھی جہاں پر وہ ٹک نہیں سکتے تھے اور اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آٹھ وزیر آزم دس سال کے اندر اندر آئے اور فارق کر دیے گئے تو ایوریس ٹرم ایک سال اور کچھ مہینے بنتی ہے اور ایک لرک کی نوکری سے لمبی ہوتی ہے پاکستان میں لیکن وزیر آزم کی جوب جو ہے وہ سب سے زیادہ انسیکیور جوب ہے پاکستان کے اندر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے development ہو بجائے اس کے کہ issues حل ہوں بجائے یہ کہ جو سنگین مسائل ہیں پاکستان کو درپیش ان کا حل نکالا جائے ایک وزیر آزم آ کر سب سے زیادہ انرجی اس بات پر spend کرتا ہے کہ میں نے پانچ سال کیسے نکالنے ہیں اسی لیے آج پاکستان کو پچتر سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن آج تک ایک بھی وزیر آزم ایسا نہیں آیا جو کہ چور بھی آئے پاکستان میں آنس وزیر آزم بھی آئے عمران خان صاحب کی طرح کے جن کا دامن صاف رہا کوئی کرپشن نہیں کی نواز شریف کی طرح کے چور بھی آئے ٹھیک ہے اور بھٹو صاحب کی طرح کے ریولوشنری بھی آئے بے نظیر صاحبہ کی طرح کے لوگ بھی آئے لیکن کوئی بھی پانچ سال مکمل نہیں کر سکا اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ طاقت کہیں اور ہے اور اختیار کہیں اور ہے اور اسی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالی ہے اس کی مثال ہے شہباز شریف صاحب جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے کہا کہ میں میسنگ پرسنز کی بازیابی کے لیے طاقتور حلقوں سے بات کروں گا پاورفل کورٹرز لوگ ہسنا شروع ہو گئے کہ آپ سے زیادہ طاقتور کون ہے کانسٹیٹیوشنلی لیکن وہ کیا صحیح رہے تھے تو آج ذرا انیلیسز کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے آپ یہ جانے نہیں سکتے کہ کون انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کون پرو اسٹیبلشمنٹ ہے جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اسٹیبلشمنٹ میں کون کون سے چہرے اور کون کون سی شخصیات ہوتی ہیں کون کون سے ادارے ہوتے ہیں تب تک آپ پاکستان میں جو basic understanding ہے politics کی اور state کی اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے تو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں اصل میں بڑے بڑے چرنیلوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس اور اس کے علاوہ ججز اور جو سیاستدانوں کے علاوہ جو بڑے بڑے بزنسمن ہیں جو امیر لوگ ہیں ان پر منحصر ہے اور یہ سب لوگ مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہے انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ طاقت جو ہے وہ بندوق کی نالی سے بہتی ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف اور صرف جو ٹاپ ٹیل لیڈرشپ ہے ملٹری کی اس پہ منصر ہے اور اس میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آرڈرز اور ہیرارکی وہاں سے جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوسائیٹی میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے وہ اور بات ہے کہ سیول سوسائیٹی اس کا بڑا حصہ ہے بڑا رول پلے کرتی ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیول سوسائیٹی ایک پوزیٹیو رول پلے ہوتی ہے پاکستان میں لیکن میں اس کو نہیں مانتا میں سمجھتا ہوں کہ سیول سوسائیٹی پاکستان میں ہمیشہ سے جو طاقتور ہلکیں ہیں ان کی جو پاور ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے میسز میں اور میسز کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس پاور کے اس چھتری کے نیچے رہنا ہے اس پر جو اٹیلین فلوسفر ہیں انٹونیو گرامشی ان کی جو سیول سوسائیٹی کی تھیوری ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے اور بڑی پریکٹیکل ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں ویسے ان کو بھی فاشسٹوں کے ذریعے بہت مار پڑی تھی اٹلی کے اندر اور ان کو جیل میں بند کیا گیا تھا کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے تھے اس لیے تو گرامشی کہتا ہے کہ سیول سوسائیٹی is a direct expression of hegemony اور وہ یہ کہتا ہے کہ it's a pattern of established power relations among social groups in a given historical political situation تو وہ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیول سوسائیٹی جو ہے وہ جو طاقتور حلقے ہیں جن کی شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں یہ اصل میں ان کی طاقت کو عوام پر apply کرنے کے لیے ایک agency اور ایک طاقت ہے جس کا نام سیول سوسائیٹی ہے اب سیول سوسائیٹی میں کون کون آتا ہے اس میں جنلس بھی ہو سکتے ہیں صافی بھی ہو سکتے ہیں میڈیا houses بھی ہو سکتے ہیں اس میں کاروباری افراد بھی ہو سکتے ہیں community leaders بھی ہو سکتے ہیں اس میں ex servicemen بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں تو یہ سارے ملکے اس power کو translate کر کے دیتے ہیں جس میں وہ culture میں ڈھال لیتے ہیں اس کو میڈیا میں ڈھالتے ہیں propaganda کرتے ہیں تو یہ سیول سوسائیٹی جو ہے اس کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ establishment ہے نہیں it works for the establishment اور پہلے دن سے جس طرح سے میں نے بتایا پاکستان کے اندر اقتدار جو تھا وہ سیولین حکمرانوں کے پاس نہیں آسکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ڈالی گئی وہی کوئی بہت اچھی بنیاد نہیں تھی کیونکہ governor journal کا جو عوضہ تھا پہلے اس کو ہی ہم نے ایک ڈکٹیٹرشپ کے لیے استعمال کیا جس میں منتخب حکومتیں ہیں جو کہ وزیر آزم آتے رہے سارے بے شک election نہیں بھی ہوا لیکن وزیر آزم کی پوسٹ کو strengthen نہیں کیا گیا اور آستہ آستہ ان کو فارق کرتے گئے اور اس کے بعد میں جب آئین آیا پہلا تو صدارتی عوضے میں اتنی طاقت آگئی کہ 58, 2B یا اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے سے منتخب حکومتوں کو گھر بیجنا شروع کر دیا اور پہلے جو مارشلالہ لگے اس میں بھی سکندر مرزا صاحب کا جو رول تھا جن کا بیروکرسی کا اور ملٹری دونوں کا بیگراؤنڈ تھا عیوب خان صاحب as early as 1952 اور 3 بڑی بڑی میٹنگز کو چیئر کر رہے تھے جب امریکہ سے ایڈ لینی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو anti-soviet alliances تھیں اس کے لئے امریکہ سے negotiation چل رہی تھی اور امریکہ کی cabinet کے لوگوں نے یہاں آنا تھا ہماری ایڈ package کو جو ہے وہ resume کرنے کے لیے ان کو resolve کرنے کے لیے تو ان سے انگیش کیسے کرنا تھا اس میٹنگ کو عیوب خان صاحب چیئر کر رہے تھے لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس سب سے بہترین انسان یہی ہے جو امریکہ سے negotiate کر سکتا ہے تو پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت کی establishment تھی وہ کس طرح سے overpower کر گئی civilian institutions کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پنڈی سازش کیس تھا early 50s میں وہ جنرل اکبر خان کر رہے تھے بیسیکلی جو کہ خود ایک فوجی افسر تھے تو پاکستان میں پہلے روز سے ہم نے دیکھا کہ تسلط جو ہے وہ سیاسی حکمرانوں کا قائم نہیں ہو پایا institution building نہیں ہوئی اسی لیے establishment overpower کر گئی اب آپ کہیں گے establishment میں کون کون سے افراد آتے ہیں تو اس میں کوئی عام فوجی افسران یا پھر کوئی عام جو soldiers ہوتے ہیں وہ تو نہیں آ سکتے ظاہری بات ہے تو سب سے طاقتور جو عوضہ ہے ملک کا وہ chief of army staff کا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ brigیڈی یا triple one brigیڈ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی پاکستان میں مارشلال لگا ہے تاریخ کے اندر تو وہ ہمیشہ سے triple one brigیڈ کے تھو ہوتا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ protection جو وزیر آزم کی ہوتی ہے یا وزیر آزم ہاؤس کی ہوتی ہے وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہے mostly اور جب ان کو order جاتا ہے کہ مارشلال لگ کا جو ہے نا وہ حکم دے دیا گیا ہے تو وہیں سے اس کو apply کیا جاتا ہے تو کوئی یہ کہے کہ وہاں پر bloodless crew ہو گیا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جو civilian forces ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اٹھ کھڑی ہوں اور وہ کہیں کہ ایسا نہیں کرنا آپ نے کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں بھٹو صاحب کے دور میں وزیر آزم کی security کے لیے ایک federal security force ریز کی گئی تھی لیکن قصوری صاحب کے murder کے اوپر جو بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی گئی تھی اس کی accusation اس federal security force کے اوپر لگی اور اس کے بعد اس کو زیاد صاحب نے آتے ساتھ جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ یہی کیا کہ اس security force کو abolish کرو ختم کر دو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس murder میں رول پلے کیا ہے جبکہ یہاں پولیس افسران ہزاروں دفعہ جو ہے وہ قتل و غارت گری کر چکے ہیں راو انوار صاحب 444 murder کر چکے ہیں لیکن پولیس تو abolish نہیں ہوتی بٹو وہ abolish ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک threat تھا تو اسی لیے اس کے بعد نمبر تین پہ ڈی جی آئی سا ہی آتے ہیں جو کہ انٹیلیجنس کے سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر تو اسیبلشمنٹ تین چار افراد اچھا خاصا انفلنس ہوتا ہے جس طرح جنرل باجوہ کے دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ باجوہ صاحب کا اپنا ویجن کچھ اور تھا پاکستان کچھ چلانے کا کیونکہ ویجن تو وہی سے آنا ہے اور کہیں سے نہیں آنا لیکن چونکہ جو کور کمانڈرز تھے ان کا ویجن کچھ اور تھا اس میں کلیین کورس پیدا ہو گیا اسی لیے ہم نے دیکھا کہ باجوہ صاحب اپنے مائنڈ کے مطابق کچھ نہیں کر پائے تو یہ کہنا کہ ایک دو افسران اکھیلے کر سکتے ہیں یہ بھی غلط ہوگا لیکن ٹاپ ٹیر لیڈرشپ ملٹری کی جس میں ڈی جی آئی س آئی برگیڈی اور ٹیپل ون برگیڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ آرمی چیف اٹسیلف ہوتا ہے that is what you call the establishment in پاکستان تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ایسا alternative موجود ہے جو اتنا تگڑا اور اتنا resource ہے اتنا well equipped ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی state مضبوط ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں کارگو پہنچانے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ NLC کے علاوہ کوئی اور company آپ کو مل سکے کیونکہ وہ بڑی well equipped ہے اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے investment کر کے اس کو raise کیا ہے اگر آپ نے سڑک بنوانی ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ FWO سے زیادہ بڑا کوئی دارہ آپ کو مل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیرافرنیلیا ان کے پاس ہے جو resources ان کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں so they don't leave you with any options apart from their own selves اور اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کچھ بھی کرنا ہے establishment کو avoid کر کے تو وہ بالکل impossible ہے کیونکہ آپ جس بھی میکمے کے اوپر جس بھی profession کے اوپر جس بھی institution کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو وہاں پر option صرف ایک بچتی ہے even ابھی کچھے کہ ڈاکوں کے خلاف جو operation کرنا ہے وہاں بھی پولیس کامیاب نہیں اپاری اور فوج کو بلانے کی بات ہو رہی ہے اس طرح سیلاب کے اندر زلزلوں کے اندر اور جگہوں میں صرف اور صرف hierarchy ایک ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی option نہیں ہے کیونکہ well resourced کوئی بھی ادارہ پاکستان میں بچا نہیں ہے یا اس کو چھوڑا نہیں گیا تاکہ option کوئی اور نہ رہے تو اسی لیے ہمیشہ سے استعمال جو ہے وہ کسی نہ کسی establishment کی branch کہی کرنا پڑے گا if you want to make things work in پاکستان اس پر عائشہ صدیقہ صاحبہ جو کہ ایک ایکس بیوروکرائٹ بھی ہیں ان کی کتاب ہے inside military economy وہ میں recommend کروں گا کہ آپ ضرور پڑھیں جب میں نے پڑھی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنی بڑی ایک state within a state موجود ہے اور اس کا جو ہے وہ تخمینہ جو اس کا economic empire ہے جب اس کا عائشہ صدیقہ صاحبہ لگاتی ہیں تو دوہزار آٹھ میں مشرف کے times کے فوراں بعد وہ کہہ رہی تھی کہ hundred billion dollars کی empire ہے سو ارب ڈالر کی پاکستان ابھی ایک ارب ڈالر کے لیے ایم ایف سے لڑتا پھر رہا ہے لیکن یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب شاید چار یا پانچ گناہ بڑھ گیا اس سے کیونکہ اب کافی پندرہ سولہ سال گزر گئے ہیں اس بات کو اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا تو اس میں آپ کو idea ہوگا کہ several businesses ہیں جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بھی ہیں سڑکیں بنانے کے نیٹ وکس بھی ہیں کمیونکیشن نیٹ وکس بھی ہیں ائر لائنز بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وڈیری فارمنگ بھی ہے اس کے علاوہ آپ کو construction companies بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو ڈی ایچ ایز بھی مل جائیں گے ریال سٹیٹ کی ایمپائر بھی مل جائے گی تو they are actually the real state جو کہ parallel state ہے تو آپ یہ کبھی سمجھ نہیں پائے کہ اگر آپ ایک شخص کو criticize کرتے ہیں تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا اسی لئے عمران خان صاحب کی طرح کے لوگ جو کہ ساری establishment کو باجوہ صاحب بنا کے ہمارے سامنے پیکٹ میں بند کر کے پیش کر دیتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بے وقوق بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ establishment کسی شخصیت کا نہیں کسی particular personality چاہے وہ جنرل کمر جعوید باجوہ ہوں یا پھر عاصم منیر صاحب ہوں یا کوئی بھی کسی personality کا نام نہیں ہے it's the name of a structure structure کا نام ہے establishment تو اگر آپ کسی شخصیت کو بلا بھلا کہہ کر یہ ثابت کریں گے کہ میں بہت بڑا champion ہوں نہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ anti-establishment ہے in fact you are pro establishment اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ساری عوام کو ایک شخصیت کے پیچھے لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شخصیت بدل جائے نا اور میری مرضی کی آجائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا آپ بھی beneficiary ہیں اس کا مطلب ہے اسی لیے عمران خان صاحب کی جو ساری سیاست ہے اس کا anti-establishment ہونے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں سپورٹ کیوں نہیں کیا اور ہمیں آنے کیوں نہیں دے رہے ہم سے deal کیوں نہیں کر رہے ابھی recently ان کا بیان آیا کہ مجھ سے بات تو کرو میں تو سب بلانے کو تیار ہوں بات کرنے کو تیار ہوں تو کبھی بھی وہ شخص جو کہ اس structure پر debate نہیں کر رہا جو کہ اس سارے جو operationalization کا اصل procedure ہے اس پر بات نہیں کر رہا وہ کبھی بھی anti-establishment نہیں ہو سکتا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جی ایش کیو میں میری مرضی کا آدمی آجائے تاکہ میں حرام سے اقتدار کی روٹیاں توڑوں اور عوام کو بے وقوق بناوں عمران خان صاحب نے اپنے دور کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں اور میری ہر گفتگو سونی جاتی ہے اور بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہونا چاہیے اس کے لیے انہوں نے CIA کی مثال دی لیکن شاید ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ CIA is a civilian institution CIA کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک civilian force ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ intelligence gathering کرنا اور وہ امریکہ کی حدود سے باہر operate کرتی ہے تاکہ American interest کو اس کی حدود سے باہر protect کیا جا سکے اور اس کا اندر امریکہ کے جو subjects ہیں ان کو چھیڑنے کا کوئی کام نہیں ہے نہ phone tapping کا کام ہے اسی طرح اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو جو raw ہے ہندوستان کی اس میں بھی سابق پولیس افسران آکے chief لگتے ہیں اور جو پولیس افسران ہوتے ہیں وہ اس کو lead کرتے ہیں آکے تو اس کا بھی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے جب وہ compare کرتے ہیں ان institutions کو ISI سے تو وہ بالکل غلط کر رہے تھے خان صاحب کو اس کا علم نہیں جی تو viewers ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا سید مزمل کا اور بہت ہی زبردست اور جامعہ قسم کا ویڈیو تھا پاکستان کے جو establishment ہے یہ ہے کیا یہ کیوں ہے اور یہ کیا کر رہی ہے اور پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ہیں کیا ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے ان ساری چیزوں میں تو جو بات ہے کرنے کی وہ یہی ہے کہ جو ہماری establishment ہے وہی سب کچھ کر رہی ہے لیکن یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکا یہ ملک ترقی نہیں کر سکا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ establishment کے جو کاروبار ہیں ابھی انہوں نے start کیے وہ صحیح طرح سے جمیں نہیں جب تک یہ جم جائیں گے تو پھر پاکستان بھی آہستہ 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 ترقی کرنا شکریہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے وطن کا دفاع بھی کرتے ہیں اور وہ اس وطن کو چلاتے بھی ہیں اور جب چلاتے ہیں تو ان کی نیت کی کھوٹ پر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی انہوں نے نیا نیا بزنس start کیا ہے کیونکہ یہ ڈی ایچ اے بھی کر لیتے ہیں یہ بیلیا فانڈیشن کے سکول بھی چلا لیتے ہیں یہ انیلسی بھی ہے یہ ایف ڈی او بھی ہے یہ زراعت میں بھی ہے یہ اگری کلچر میں بھی ہے اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو یہ گھر بھی اچھا بنا کے دے دیتے ہیں اگر آپ نے زمین لینی ہے زمین یعنی کہ ہر طرح کریل سٹیٹ سے لے کر کوئی بھی ایسا بزنس ہے جو یہ نہیں کرتے اتنے اچھے بزنس ہونے کے باوجود اگر پاکستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں کا ایک غریب عوام مزدور روٹی کھانے کے لیے ترس رہا ہے تو کم ہی تو پھر ہے کہی نہ کہی تو دوسری طرف جو انہوں نے بات کی امران خان صاحب کی میں پرسلی ان کا امران خان صاحب کو بہت بڑا فین تھا میں نے ان کی جو سیاست انٹری ہے اس میں میں نے اپنے پیسے بھی لگائے ہیں چاہے تھوڑے ہی لگائے ہوں لیکن ان کے لیے کمپین بھی چلائی ہے اس کو ووٹ بھی دیا ہے اور یہاں اپنے حلقے سے کوشش بھی کیا گا وہ جیدے اور اس کا جو بندہ نمائندہ تھا وہ جید بھی گیا اس نمائندے کے لیے ووٹ نہیں تھا ووٹ امران خان کے لیے تھا لیکن ہوا گیا امران خان کی جو اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ اس نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ اور جو اب بھی وہ کر رہا ہے جو سیاست جو لاشوں پہ کر رہا ہے جو لوگوں کی مجبوریوں اور بیبسیوں پہ کر رہا ہے جو غریبوں کی آہوں اور سسکیوں پہ سیاست کر رہا ہے یہ پہلے والے بھی یہی کرتے رہے ہیں یہ گناہ نہیں ہے کہ امران خان یہ اب کر رہا ہے پہلے والے بھی یہی سب کچھ کرتے رہے ہیں اسی ڈگر پہ ہمارے عمران خان صاحب بھی ہیں اس کو مسئلہ اسٹیبلشمنٹ یا ان سارے سٹکے سے نہیں ہے بلکل آپ نے صحیح کہا مزامل بھائی اس کو مسئلہ صرف حصہ ہے کہ میرا مرضی کا بندہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس طرح پہلے مجھے لانچ کیا گیا جس طرح مجھے ایک جماعت بنا کے دیگی جس طرح مجھے پرائیم نیسٹر بھی بنا دیا گیا جس طرح سے مجھے میری آیاشیاں بھی چالو رہی لیکن اب کیا ایسا میں نے کر دیا کہ میری وہ پرائیم نیسٹر شپ بھی گئی میری آیاشیاں بھی گئی میری وہ پاور بھی گئی میرے پہ اب لوگ ہستے ہیں باتیں کرتے ہیں مجھ پچوری کے الزام لگتے ہیں میری بیوی جو ایک باپردہ عورت ہے اور اس کا لینا دینا نہیں کسی چیز سے اس پہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں تو اب کیوں نہیں یہ سارا کچھ کیوں مجھ کو اتنا رسوہ اور بدنام کیا جا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ یہاں کرنے والے کوئی اور ہیں اور کروانے والے کوئی اور ہیں اور طاقت کا مہور اور سرچشمہ کوئی اور ہے ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی نہ ہو اس سے بھی پیچھے کوئی اور ہو تو پاکستان کے جو معاملات حالات اور ہم بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی ایک مولوی چلاتا ہے پاکستان کوئی ایک سیکولر بندہ چلاتا ہے پاکستان کو کوئی ایک وطن پرست قوم چلاتی ہے پاکستان کو کوئی پنجابی پکتون یا کوئی عوام کا کوئی نمائیدہ چلاتا ہے چلاتا کوئی اور ہی ہے پاکستان کو اور یہ ویلے بدنام کیے ہوئے امران خان جیسے لوگ ان کو تو اقتدار چاہیے اقتدار کے مزے چاہیے چاہے وہ نواز شریف شباہ شریف امران بلاول بھٹو زرداری ای ٹی سی جتنے بھی آج تک آئیں اگر ان میں ایک بھی نسلی بندہ ہوتا نا ایک بھی نسلی بندہ اس قوم کو نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا اس قوم میں وہ رس پیدا ہی نہیں کیا جو اوپر آتا بڑھتا اور اس ملک کے لیے کام کرتا ہم دیکھتے ہیں پروسیوں کو ان کی ترقیوں کو ان کے بہتر مستقبل کو ان کے سکولوں کو ان کے کالجز کو ان کے فیسٹیولز کو کس کس چیز کو ہم کہتے ہیں کتنی تعریف کری جائیں کم لگتی ہے ہم دیکھتے ہیں ابنی شکریہ کیا کرتے ہیں اور ہم یہاں کس کو دیکھتے ہیں یہاں وہ ایک لولا لنگڑا آدمی جس نے کل ایک بندہ مروا دیا وہ راتوں رات اس کو پیرے پہ بٹھائے رہا اور اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا شہادت کا رتبہ پایا ہے اس نے وہ مر گیا ہے اس کے بچے ساری زندگی کے لیے یتیم کر دیئے کس وجہ سے کیا کیا ہے اس قوم کے لیے کوئی ایک کارنامہ تم نے سرنجاب دیا ہے کیا اس قوم کے لیے کوئی ایسا کوئی کر دیا ہے کہ لوگ تم پہ قربان ہو جائیں ماں کے بچے تم پہ قربان ہو جائیں لیکن نہیں وہ لنگڑا آدمی بیٹھا ہے کہ میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں میں کہیں اپنی جو لائف کے جو مزے ہیں مجھے جیل کی زندگی میں نہ کرنے پڑے تو یہ سارے جو حیوان نما لوگ ہیں سب میں عمران خان کے لیے کیوں اتنا خلاف ہوں کیونکہ جو میں نے سوچا تھا اس کے وہ بلکل برعکس نکلا جو میری امید ہے میں نے لگائی تھی اپنی لائف میں کسی لیڈر سے وہ اس سے بلکل ہی بتری نکلا جب ٹائم تھا آپ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کر لیا اور جب ٹائم گزر رہا تو آپ تریفیں کرتے نہیں تکتے تب کہاں تھے جب ضرورت تھی اس قوم کو کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ لیکن نہیں کیا کریں گے کہ آپ کو جو اقتدار کی جو روٹیاں وہ کھانی تھی وہ آپ کھا چکے تھے اپنے حصے کی اور اب بھی آپ کا گزارہ نہیں ہے تو دن رات ایک یا ہوئے کہ کسی طرح سے مجھے وہ واپس کرسی مل جائے لیکن اب وہ ملنے والی نہیں ہے اب چیز تو یہ ہے نا کہ جو اب عوام چاہے گی ہوگا تو وہی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بلکل جی آپ کی جذبات ہیں آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے لیکن یہ بھی چیزیں دیکھیں کہ جو کرنے والے ہیں وہ کس حد تک ہے پہلے وہ بائی سال یہی جد و جہد کرتا ہے آپ کو بھی اس چیز سے ہونا چاہیے لیکن وہ نہیں آ سکا آپ لوگوں نے آپ لوگوں کو بھی جب سٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ گیا تو تب آپ لوگوں کے بھی جذبات جا گئے پہلے آپ کے بھی جذبات نہیں جا گئے ٹھیک ہے تو یہ کہنے کی باتیں اب آپ جذباتی ہوتے رہے تو ہوتے رہے حقیقت یہی ہے کہ جو بیتر سالوں میں کوئی نہیں کر سکا وہ انگان تھا نہیں کیا ہے تو یہی ساری چیزیں بہت سارے جو پردے تھے وہ سارے اتار دیئے ان کے جو ماسک پہنے ہوئے تھے جو ہمارے جو بھرم تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے ختم کیا کچھ بھی نہیں کیا اگر ابھی ویڈیو دیکھے سمجھ نہیں جو زمل بھائی نے کہا کہ صرف ایک باجوا کا نام لے کے آپ یہ اس کو معاملہ کر رہے ہیں وہ صرف اتنا ہی ہے کہ اب میں کرسی پہ کیوں نہیں اب وہ باجوا مجھ سے وہ والی سیٹیں کیوں نہیں میں نے ایسا کیا بے وفائی کی وہ تو آپ اس کو بھی کہتا ہے میں نے کیا بے وفائی کی وہ تو اتنا گندہ ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی سلام لینا نہیں پسند کرتا کسی سے اسلام لینا پسند نہیں کرتا یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ساری چیزیں لیکن یہ ساری چیزوں کا جو اصل مورک ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں چاہے وہ باجوا ہے چاہے وہ جلانی ہے چاہے وہ گلانی ہے چاہے جو بھی آئے تک آیا اس نے ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا اس نے ہمارے اداروں کو جو ہے نا وہ کام جو کرنا تھا وہ نہیں کرنے دیا اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو کیوں اقتدار کے مزے لیے چار سال ہٹ جاتے پیچھے کہ مجھے نہیں کرنے دیا گیا یہ سارے بہانے ہوتے ہیں دیکھیں ایک چیز دیکھیں جب ایک بلدہ بائی سار سٹرگل کرتا رہا نہیں آسکا تو پھر جب آیا ان کے کاندوں پر پیر رکھے ہے تو پھر وہ کیسے کہا جا کہ وہ ایسے کر سکتا تو پھر وہ چھوڑ دو اس چیز کے اندر رہ کر سارے چیزوں کو چینج کرنا پڑے گا جو خام کیا لیا ہے تو اپنی جگہ پہلے لیکن سب سے پہلے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو بندے کا پتر بڑھنا پڑے گا سوچ نہیں بدلی جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا یہ اپنی اوقات میں نہیں آئے گی تب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی یہ جب تک اداروں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دے گی دیکھیں کیوں نہیں ہمارے ہاں سے نیچے سے اوپر کوئی آ رہا کیوں اندرسٹریل نہیں پیدا ہو رہا کیوں کو یہاں پہ ہمبانی یا ٹاٹا جیسے گروپ کو نہیں بن رہے اس لیے کیونکہ اس کو آنے نہیں دیتے یہاں پہ فوجی فرٹیلائزر بن جاتی ہیں یہاں پہ بیریہ جیسے جو ہے ہوسنگ سوسائٹیم بن جاتی ہیں یہاں پہ جو ہے نا وہ ڈی جی 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 سیمٹ بن جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو وہاں پہ ادھر جب ہوتا ہے وہاں پہ ہمبانی بن جاتے ہیں وہ دوسرے جو ہمجھ کے اوپر بھی کیا تھا پرییم جی جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو یہاں پہ ایسا کیوں نہیں بن رہا کیوںکہ یہاں پہ بننے ہی نہیں دیا جاتا تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی اوپر کر یہاں ہی نہیں ہے وہ صلائطوں کو راستے میں ختم کر دیا جاتا ہے جب تک یہ لوگ نہیں ست رہیں گے تب تک یہ عمران خان آیا تو وہ بھی اس کا سسٹم کا حصہ بان کے حسارہ ہوگا آپ جیسے بھی ان سے نفرت کرنے لگے تو جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ہم ملک کے حالات نہیں ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اس پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کیا جاتا آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو کریے سبسکرائب ملتے ایک اور ویڈیو